سپیچ آف ایسا کرنا اس لئے فیلال سمبھو نہیں ہے کہ کچھ تکنیکی اکٹنائیاں ہیں ہاں میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میں آئیم اوپن ٹو دس آئیڈیا کہ بھوشہ میں اگر کبھی سمبھو ہوا تو نشیت روپ سے ایسا کیا جائے گا لیکن میں ایک بات اور جوڑتا ہوں اس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ جو بھی ہے میری آواز تو آپ تک پہنچتی ہے میرے وچار پہنچتے ہیں میری آواز آپ تک پہنچتی ہے اور یہ بھی اپنے آپ میں کوئی کم تو بات نہیں ہے اور وہ ایک کیت ہے نا نام گم جائے گا چہرہ یہ بدل جائے گا میری آواز ہی پہچان ہے گریہ دہے تو چلیے ساتھیوں آج ہماری چرچہ کا بشہ روچک بھی ہے اور اپیوگی بھی ہے ایسا کرنا ریٹس آر پی ڈی ایکٹ یعنی رائٹس آر پرسنس پی ڈیسیبیلیٹیس ایکٹ 2016 میں کم سے کم پیورلی لیگل شب داولی کا استعمال کروں کم سے کم تاکہ سب کو سمجھنے میں سویدہ ہو ساتھیوں آپ کو پتا ہوگا کہ ورطمان جو کانون ہے آر پی ڈی ایکٹ اس سے پہلے ایک کانون ہوا کرتا تھا جس کو سنکشپ میں ہم پی ڈی 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 ایکٹ 1995 کہتے تھے اس کانون میں سات پرکار کی اوستھاؤں کو وکلانگ تا کے اوستھا کے مانیتہ ملے تھی وہ سیدھے سیدھے ایک دو تین چار پانچ چھے سات اس طرح سے تھی اب جو یہ نیا کانون آیا ہے اس کانون میں اکیس پرکار کی اوستھاؤں کا اولیک ہے اور ان کو پانچ شرینیوں میں ان کو بھوقت کیا ہے پر اس کو ابھی آپ ایک منٹ چاہے در کنار کر دیجئے تو یہ جو اکیس پرکار کی اوستھائیں ہیں ان کو ونیردشت وکلانگتہ کہتے ہیں اور یہ اکیس پرکار کی اوستھائیں اس کانون کے انت میں یعنی اس کانون میں ایک سو دو دھارائیں ہیں تو جہاں ایک سو دو دھارہ سماپت ہوتی ہے اس کے بعد ایک انسوچی ہے اس انسوچی میں اکیس پرکار کی اوستھاؤں کا ہر اوستھا کا نام لکھا ہے اور اس اوستھا سے کیا ابھیپریت ہے اس کا آشے کیا ہے اس کی پریبھاشا اس میں دی گئی ہے ہر ایک اوستھا کی اور جو ہمارا جو کانون ہے اس کانون کی دوسری دھارہ میں ونیردشت وکلانگتہ کی پریبھاشا اسی پرکار دی گئی ہے کہ اس کانون کے انت میں جو انسوچی ہے اس انسوچی میں سوچی بد جو آوستھائیں ہیں انہیں ونیردشت وکلانگتہیں مانا جائے گا تو یہ ہے اب اس ونیردشت وکلانگتہوں میں ایک ہے شاریرک وکلانگتہ اس کے تہت بہت ساری وکلانگتہوں کو شامل کیا گیا ہے جو سمویدی وکلانگتہیں ہیں جیسے درشتی بادیتہ نمنا درشتی بدھرتہ یا انچہ جن کو سنائی دیتا ہے وہ لوگ پھر اس میں میں کچھ حدہان دے رہا ہوں آپ کو صرف نمنا درشتی کے لوگ درشتی بادیت لوگ استھی وکلانگ لوگ جو بونے لوگ ہیں وہ لوگ سیریبرل پالسی والے لوگ اس طرح کے اور پھر جو دوسری پرکار کی ہے وہ بہت دھک وکلانگتہ ہے تیسری پرکار کی ہے جو ایک آپ کے جس جیسے مانسک آچرن یعنی اس میں مانسک رگنیتہ mental illness بھی شامل آتی ہے چوتھی جو وکلانگتہ ہے وہ neurological disorders and blood disorders ہیں اور پانچویں وکلانگتہ ہے بہو وکلانگتہ ہے یعنی ایک سے زیادہ وکلانگتہ اگر کسی کو ہو اور چھٹھی ایک چیز اور لکھا ہے اس میں کہ یہ اگر سرکار چاہے تو تو عدی سوچنا جاری کر کے کنی اور آوستھاؤں کو بھی وکلانگتہ کی آوستھا کی مانیتہ دے سکتا ہے تو یہ ساری جو ہیں یہ سب ونیردشت وکلانگتہ ہیں اب ہم دیکھیں کہ ونیردشت وکلانگتہ میں ان کا بھی ایک ورگی کرن کیا گیا ان میں ایک ورگ ایسا ہے جس کو سندربت وکلانگتہ والے وکلانگتہ والے وکلانگتہ کون ہیں اس کو تھوڑا سمجھنے کا پریتن کرتے ہیں وکلانگتہ ایک برگ سندربت وکلانگتہ والا یعنی persons with benchmark disabilities اب benchmark disabilities میں دو پرکار کے لوگ آتے ہیں وہ دو پرکار کے لوگ کون ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس قانون کے انت میں جو انسوچی ہے جس میں 21 عوستہ وں کا اُلے ہے اور ہر عوستہ کی پریبھا شہ ہے ان پریبھا شہ کو دیکھنا ہوگا تو آپ دیکھیں گے پر آپ چنتہ نہ کریں میں ایک دم آپ کو آسان کر سمجھانے کا پریتن کرتا ہوں تو وہ جو پریبھا دی گئی ہیں ان میں کچھ پریبھا شہ ہیں تو ایسی ہیں جن میں جن کی پریبھا شہ وں کے اندر ہی کچھ چکت سی مانک دیے گئے ہیں جن کو ناپا جا سکتا ہے جیسے درشتی بادیتا ہے جیسے الپ درشتی ہے جیسے جو آپ کے بدھرتا ہے جیسے یعنی deafness جیسے hard of hearing یعنی جن کو اونچا سنائی دیتا ہے وہ لوگ ہیں یہ ساری جو ہے ان میں پریبھا سکتا میں ناپے جا سکنے مانک ایک دم سے انتر نی ہیت ہے اب جیسے blindness درشتی بادیتا یا تو جس کو ایک دم دکھائی نہیں دیتا ہو تو وہ تو مابا جا سکتا ہے یا جیسے اس میں ایک اور ہے کہ انگریج میں کہتے ہیں visual equity less than 3 by 60 اور اور بھی کچھ کچھ ہے جن کو مابا جا سکتا ہے کہ less than 3 by 60 ہے کی نہیں ہے یا جو better eye correction کے بعد 10 point 200 سے less ہے کی نہیں تو یہ مابا vision ان میں ان کی بھی ہے deafness کی hard of hearing یہ ساری ماپی جا سکتی ہے ماپی یا ناپی جا سکتے تو جن کا ناپ آپ لے سکتے ہیں measure کر سکتے ہیں وہ سندربیت وکلانگتا والے بیکتی ہیں اور ان کے لیے degree of disability یعنی جو وکلانگتا کا پرتیشت ہے وہ پرسنگ نہیں ہے یا تو آپ اس ناپ پریدی کے اندر اگر آتے ہیں تو آپ سندربیت وکلانگتا والے بیکتی ہیں نہیں آتا ہے تو آپ blind ہیں یا blind نہیں ہے یا تو آپ low vision ہے یا low vision نہیں ہے simple اس میں ایسا نہیں ہے 40% blind کے 50% جیسا پہلے ہوا کرتا تھا وہ چیز نہیں ہے اور اس میں تک بھی نہیں ہے اس پرکار low vision کا 40% 40% یا وہ نہیں ہے اس پرکار deafness یا hard of hearing کا بھی percentage کا تو جو سمویدی وکلانگتا ہیں sensory disabilities جو ہیں ان میں prior disabilities ایسی ہیں جس جو measurable parameters یعنی ناپے جا سکنے والے مانک انتر نہیں ہی پریبھا شاہ میں ہی دیئے گئے ہیں تو وہ تو ایک دم سے سندر بیت وکلانگتا وں میں آتے ہیں ایک اور ورغ ہے لوگوں کا جو وہ بھی سندر بیت وکلانگتا والوں میں آئے گا اور وہ ورغ ہے کہ یہ 21 پریبھا ہیں ان میں کچھ ایک پریبھا شاہ ایسی بھی ہیں جہاں ناپے جا سکنے والے مانک نہیں دیے جا سکتے سمبھو نہیں ہے جیسے لوکوموٹر ڈیسیبیلیٹیز میں ڈوارفیزم کو اگر چھوڑ دے تو ادھیک تر جو ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو میزرے بل پیرامیٹرز ان کی پریبھا میں ان بیلٹ نہیں ہے تو جہاں نہیں ہے جہاں اس پرکار کے مانک اس پریبھا میں انتر نہیں ہے وہاں آپ کی وکلانگتہ آپ کی وکلانگتہ کا ستر کم سے کم 40 پرتیشت ہونا ہوگا اگر 40 پرتیشت ہے تو ہی آپ سندر وکلانگتہ ہو والے ویکتی ہیں انی تھا آپ سندر وکلانگتہ ہو والے ویکتی نہیں ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو سمویدی وکلانگتہ ہیں وہ ان میں لگ بگ سبھی بینچمارک disability یا سندر وکلانگتہ میں آتے ہیں ایکس شاید اس کو چھوڑ کے speech and language disability کو چھوڑ کر اور باقی کیونکہ speech and language disability کا definition میں کانون میں دیکھا تو اس میں measurable parameters نہیں دیا ہوئے لیکن ان کو اگر چھوڑے تو موٹے طور پر سبھی sensory disabilities بینچمارک disabilities کے دائرے میں آتی ہیں لوکوموٹر disability میں آپ 40% کی پراسنگ ایکتا ہے دوارفیزم کو چھوڑ کر اس طرح اسی طرح intellectual disabilities mental behavior mental illness وغیرہ ان سب میں کم سے کم نم نتم 40% disability آپ کو ہے تو ہی آپ سندرویت وکلانگتا یا persons with سندرویت وکلانگتا والے وقت مانے جائیں گے تو ہی آپ persons with benchmark disabilities کے روپے مانے جائیں انیتہ نہیں اب یہاں یہ سمجھنے ویکتیوں میں بھی ایک اور اپ برگ ہے اور وہ ہے ان ویکتیوں کا جن کو کہا گیا ہے اچ سہاہیتہ کی آوشکتہ والے وکلانگ ویکتی persons with high support needs یعنی وہ benchmark disabilities تو ہے ہی ان سندرویت وکلانگتا تو ہے ہی اترک روپ سے ان کو سگن مدد کی اور نیرنتر مدد کی ضرورت ہے جیسے کسی کے کوئی بہو ویکلانگ ہے دکھائی بھی نہیں دیتا blind بھی ہے اور بودھک روپ سے بھی ویکلانگ ہے یا کئی ایسے لوگ ہیں جو بستر سے ہل ڈول نہیں سکتے بلکل movement ایک دم نہیں کر سکتے تو اس پرکار کے جو لوگ ہیں ملٹیپل ڈیزیبیلیٹیز بہو ویکلانگ تا والے لوگ ہیں یہ لوگ ایسے ہیں جن کو جن کو high support یعنی نیرنتر اور مدد اور اچ مطلب آوشکت تا والا ویکلانگ ویکتی مانا جاتا ہے اور ان کے لیے الگ سے بھی پراؤدھان اور یوجنائے بنائے جانے کا بھائیتہ کی آوشکت والا ویکلانگ ویکتی انیواری روپ سے سندربیت ویکلانگ ویکتیوں کی شرینی میں بھی آتا ہے لیکن اس کے اُلٹ ہر سندربیت ویکلانگ والا ویکتی انیواری روپ سے اُچ آوشکت والا ویکلانگ ویکتیوں کی شرینی میں نہیں آتا ہے ٹھیک ہے یہ بہت مہتوپون بات ہے جو سمجھ نے لائق ہے اور آپ کو یہاں ایک اور مہتوپون بات بتان چاہتا ہوں کہ یہ جو یہ جو سندربیت ویکلانگ والی بات ہے تو اس میں اب کوئی لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو سندربیت ویکلانگ والی ویکتی نہیں ہے لیکن وینیردشت ویکلانگ ہے یعنی specified disabilities میں آتے ہیں جیسے مال لیجے کہ کسی کو lokomotor disability ہے 40% نہیں ہے تو specified disabilities میں تو آگے لیکن benchmark disability میں سندربیت ویکلانگ والی شرینی میں وہ نہیں آئیں گے اور اوچھ سہایتہ کی آوشکتہ والی ویکتیوں کی شرینی میں آنے کے لیے تو سندربیت ویکلانگ تو ہونا پہلے ضروری ہے اس کے بعد ہی آپ اس میں آ سکتے ہیں تو اب ایک اور بات جو میں آپ بتانا چاہتا تھا کہ اس قانون میں ایک اور ویکلانگ ویکتیوں کی ایک اور الگ سے پریبھاشا دے گئی ہے لیکن اس کے لئے کوئی شرینی یعنی الگ category create نہیں کی گئے وہ میرے خیال میں اس لئے دی گئی ہے کہ جتنی میں شرینی آپ کو گنائی دشت ویکلانگ تھا پھر سندربیت ویکلانگ تھا پھر اچ ساہیتا کی آوشکتا والے ویکلانگ بیکتی یہ ان سبوں میں سبھی شرینی میں وہ چیزیں وہ وشیشتہ common ہے تو اس کے لئے ایک الگ definition دیا گیا جو سنیوکت راشت سنگ کے ابھی سمیے سے لگ بھگ ویس copy paste کر دیا گیا ہے لیکن اس کے لئے کوئی الگ شرینی نہیں ہے تو یہ ہے اب آپ کو سنگ شپت ویکتی سم کرنے سے پہلے آپ 3-4-5 باتیں دھیان میں رکھیں پہلی بات جو سمویدی ویکلانگتا ویقتی ہیں عام طور پر وہ سبھی سندر ویقلانگتا ویقلانگتا ویقتی یعنی جو درشتی بادیت ہے اگر وہ درشتی بادیت ہے تو وہ سندر ویقلانگتا ویقتی کی شرینی میں آئے گا اور اس کو جو ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی پہلے کے قانون کے تحت جو دوسری بات آپ کو یاد رکھ نی ہے کہ جو ٹھوس فائدے ہیں وہ جو concrete tangible benefits اس قانون کے تحت وہ benchmark disabilities یعنی سندر ویقلانگتا ویقلانگتا ویقتی کو ہی ملیں گے اور جو اچھ ساہیت کی آوش اچھ ساہیت ویقلانگتا کیونکہ جو اچھ ساہیت ویقلانگتا ویقلانگتا سندر ویقلانگتا میں آتے ہی آتے ہیں جو ایک تیسری بات آپ کو یاد رکھ نہیں ہے جو باقی کی disabilities ہیں ان میں کم سے کم 40% اگر ویقلانگتا ہے تو سندر ویقلانگتا 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 شرنی میں آئیں گے انیتہ وہ نہیں آتے ہیں اور ایک جو مہتوپون بات آپ کو یاد رکھ نہیں ہے کہ ایسے بھی کوئی ہو سکتے ہیں جو بینچمارک disabilities persons with بینچمارک disabilities کے دائرے میں تو نہیں آتے لیکن ہو سکتا ان کو ملے گا تو یہ کل ملا کے ویقلانگتا کا ورگی کرن ہے تو specified disabilities ہوئی 21 پرکار کی پھر ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو persons with benchmark disabilities ہیں ان benchmark disabilities معلوم میں بھی پھر ایک ورگ ہے جو persons with disabilities having high support needs ہیں اور جو اس قانون کے تحت جو ٹھوس فائدے سندر ویقلانگتا والا ویقتی بھی ہے تو مطروں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ حد تک سپسٹو آ ہوگا آج اس چچا کو یہی سواپت کرتے ہیں آپ جہاں بھی ہیں خوش رہے keep smiling speech on stop but